اسلام علیکم ڈال دوران آپ اس میں لڑتے ہوئے نظر آئے نہ صرف یہ دو گروپس بلکہ ان کی تمام جو کلنیز تھی وہ بھی اس بوار میں ان والوں ہو گئی جیسے برٹن کھالی برٹن نہیں تھا اس کے ساتھ اس کی تمام کلنیز جن میں انڈیا سب سے امپورٹن مانا جاتا ہے تو برٹش گورنمنٹ کو اس بار بھی ضرورت تھی سپورٹ کی چاہے وہ ہندوستان کے ریسورجز ہوں یا پھر ہندوستان کی آرمی ہوں یا پھر لیڈرز کی پارسپیشن ہوں یا لیڈرز کا ایکٹیو سپورٹ ہو ان سب کی ضرورت تھی تو ورلڈ وار فرسٹ میں جیسا ہوا تھا کہ انہوں نے انڈیا کے ریسورجز کا استعمال کیا انڈیا کی آرمی کا استعمال کیا دو انڈیا ہیڈ ناثنگ تو دو ویڈ دی ورلڈ وار فرسٹ سو وز دی کیس ویڈ ورلڈ وار سیکنڈ تو ایسی سٹویشن میں جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے اب کانگریس اور باقی پولٹیکل آرگنیزیشن کے ساتھ ڈسکشن نے شروع کیے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے انڈیا بھی اس وار میں پارسپیٹ کرے through resources and the army یعنی جو ہندوستان کی اپنی آرمی ہے جو انڈین سولیجرز ہے وہ بھی اس وار میں پارسپیٹ کرے اور جو یہاں کا پیسہ ہے جو یہاں کی ایکانومی ہے جو یہاں کے ریسورسز ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو جائے یہاں دوسری طرف کانگریس نے دیمانڈ کی the transfer of power جب ہم کہتے ہیں transfer of power it means independence یعنی ہندوستان تب ہی اس ورڈ وار سیکنڈ میں پارسپیٹ کرے گا جب ان کو گیرنٹی دی جائے گی جب ان کو assurance دی جائے گی کہ ورڈ وار سیکنڈ ختم ہونے کے بعد ہی ہندوستان کو آزادی ملے گی تو اس بار کانگریس یا باقی جو پولٹیکل آرگنیزیشنز تھی وہ بالکل تیار نہیں تھی کسی طرح کی کنسیشنز پہ یعنی وہ اس بار چاہتے تھے complete independence اب دیکھتے ہیں اس ورڈ وار سیکنڈ کے دوران کون سی چینجز دیکھنے کو ملی تو 1940 سے لے کر 41 تک یعنی دو سال کا یہ پیرڈ تھا جس میں کانگریس نے بہت سے انڈیجول ستیہ گراہز کیے ہندوستان میں تاکہ برٹش گورنمنٹ کو وہ پرشر کر سکے پرشرائز کر سکے کہ وہ جلدی سے ڈیسیجن لے کہ وار ختم ہوتے ہی ہندوستان کو آزادی ملے گی تو اس ورڈ وار سیکنڈ کے دوران جو مسلم لی تھی وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی انہوں نے بھی سٹیپس اٹھانے شروع کیے تو ورڈ وار سیکنڈ کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ ڈیسٹرکٹیو تھا ایس کمپیئر ٹوڈ وار فرسٹ کیونکہ پہلی بار اس میں جو نیوکلئر بوم تھے وہ یوز کیے گئے جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا ناغساکی اور ہیروشیما جو جیپان کی دو امپورٹنٹ سٹیز تھی جن کو ڈیسٹرائی کیا گیا بکاز اب دی نیوکلئر بوم تو ساتھی میں جو کیجولٹیز تھی وہ بہت زیادہ تھی ایس کمپیئر ٹوڈ وار فرسٹ ریسورسز کی بات کریں تو سچویشن بلکل ویسی ہی تھی ریسورسز اتنے ایکسپلائٹ کیے گئے کہ پاورٹی بہت زیادہ انکریز ہو گئی انیمپلائیمنٹ ریٹ بھی بڑھ گئی فورسڈ ریکروٹمنٹ اس بار بھی نظر آئی اور ساتھی میں موسٹ آب دی انڈسٹریز ماس پروڈوسنگ انڈسٹریز جن کو ہم ماس پروڈوسنگ انڈسٹریز کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈسٹریز جن میں عام لوگوں کے لئے چیزیں پروڈوس کی جاتی ہے جیسے سوپ، کلواثز یا باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نیسسٹیز ہوتی ہے لائف کی وہ آلموسٹ کلوز ہونے لگی کیونکہ وار کے دوران تو ویسلی جو راہ میٹیریل ہے وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھی میں ان کو ٹرانسپورٹ کرنا یہ بھی بہت ڈفکلٹ تھا ساتھی میں جو پوزیشن بریٹن کی تھی وولڈ وار فرسٹ کے بعد یا وولڈ وار فرسٹ میں وہ پوزیشن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی کیونکہ بریٹن کا کافی زیادہ نقصان ہوا بہت زیادہ انڈسٹریز ڈیسٹروائے ہو گئی بہت زیادہ سیویلینز کی ریتھ ہو گئی بہت زیادہ آرمی مر گئی اور ساتھی میں جو ان کے بیسک نیسسٹیز تھی اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہونے لگی تو بریٹن اب اکنومکلی اتنا پاورفل نہیں تھا پولٹیکلی اتنا سٹیبل نہیں تھا جتنا کہ وولڈ وار فرسٹ کے بعد تھا تو اس بار اب ان کی وہ پوزیشن تھوڑی سی دون ہونے لگی تھی تو یہاں پہ ایک نیا پاور امرج ہوا تھا بلکہ نئے دو پاورس امرج ہوئے تھے جن میں یو ایسے یعنی یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور یو ایسس آر یعنی جو یونائیٹڈ سوشلسٹ سٹیٹ آف رشیہ تھا وہ امرج ہو گئے یہ اکنومکلی پاورفل نظر آنے لگے یہ بہت ورلڈ پولٹیکس میں اب ڈومنیٹ نظر آنے لگے خاص طور پر یو ایسے تو ایسی سٹویشن میں جو برٹن کی پوزیشن تھی وہ کم ہونے لگی اب یہ بہت مشکل تھا کہ اپنی واسٹ جو کلنیل امپائرن کی تھی جو ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک فیالی ہوئی تھی یہ اس کو ہنڈل کر پانا اس کو کنٹرول کرنا بائی مینز اپ پاور بائی مینز اپ فورس اٹھ وز نوٹ پاسبل تو اب یہ چاہتے تھے کسی طرح سے انکل ہمیں مورل سپورٹ ملے ایکٹیو سپورٹ ملے تو انڈیا میں بھی انہوں نے یہی کوششیں کی کہ کسی طرح سے اگر انڈیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد ان کو تھوڑا سا کچھ ہم چینج کر کے دیں گے جیسا کہ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد دیا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تو اس بار جیسا میں نے پہلے بھی کہا کانگریس نے بھی ستی اگراز کیے تاکہ گورنمنٹ کو پرشورائز کیا جائے وہ جلدی سے جلدی ہندوستان کو آزاد دی دیں جہاں ہم مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک ریزولیشن پاس کیا 1940 میں لاہور میں یہ ریزولیشن پاس ہوا and this is called a لاہور ریزولیشن and also known as پاکستان ریزولیشن سو یہ وہ ریزولیشن تھا جس میں مسلم لیگ نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی یعنی the homeland for the muslims تو یہ ایک اور جٹکہ تھا کانگریس پولٹکس کو یا ہم کہیں گے انڈین پولٹکس کو in general تو اس وجہ سے بھی کچھ چینج نظر آنے لگی اب یہ بیٹل صرف بریٹش اور انڈینز کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ یہ بیٹل اب بڑھتے بڑھتے different political organizations کے بیچ میں بھی ہو گئی اب ایک طرف سے کانگریس کو آزادی کی ڈیمانڈ کرنی ہے اور دوسری طرف سے مسلم لیگ کی اس ڈیمانڈ کو بھی deny کرنا ہے روکنے کی کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ بھی ان کو ٹکر ہے تو جاننے کی کوشش کرتے کیسے you can see here جنہ and his colleagues passing lahore resolution یہ پھر سے علی محمد جنہ اور ان کے جو مسلم لیگ لیڈرز تھے ان کا گروپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ separate ڈیمانڈ کر رہے ہیں separate پاکستان کی ہے separate country کی اب یہ سچ میں پاکستان ڈیمانڈ تھی یا نہیں that's a matter of debate تو anyways three way struggle between the congress the muslim league and the british began اس طرح سے اب three way struggle start ہو گئی جہاں ایک طرف congress تھی وہیں دوسری طرف مسلم لیگ کی ڈیمانڈ اور تیسری طرف سے britishers کے بیچ میں تو ایک طرف سے مسلم لیگ اور congress دونوں against تھے british rule کے وہیں دوسری طرف سے آپس میں بھی ان کی جو conflict آپس میں جو conflict تھا وہ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھنے لگا اب ایک بڑی سی gap ان کے بیچ میں ہو گئی یعنی congress اور league کے بیچ میں تو ایسی situation میں british government نے وہی کیا جیسے وہ usually کرتے آئے ہیں تو 1947 spring یعنی spring کا موسم spring کا season تھا 1942 میں british parliament نے prime minister winston churchill کے جو اس time پہ prime minister تھے ان کے under یا ہم کہیں گے ان کی guidance میں ایک mission بیجا اور اس mission کا نام ہے crips mission اس crips mission کا جو head تھا it was sir stafford crips تو sir stafford crips آگیا ہندوستان 1942 میں ایک mission کے ساتھ اس کو بیجا تھا prime minister winston churchill نے اور مقصد تھا constitutional reformers in india یعنی بالکل ویسے ہی ہم constitution میں کچھ change لائیں گے ہندوستان کو کچھ concessions دیں گے ہندوستان کو کچھ status دیں گے کچھ position دیں گے یا کچھ تھوڑی سی reformers لائیں گے administration میں تو اس طرح سے یہاں دیکھ سکتے آپ کہ کس طرح سے discussions کر رہے تھے british government india کی political organizations کے ساتھ especially with the congress headed by gandhi so this mission came to be known as the kripas mission کیونکہ اس کا head جو تھا it was sir stafford kripas تو اس لئے اس کا نام پڑھ گیا kripas mission لیکن اس mission کہ جتنے بھی جو بھی انہوں نے اس میں objectives رکھے تھے جو بھی اس میں advices تھی جو بھی اس میں guidelines دی گئی تھی وہ نہ تو congress نے accept کی نہ ہی league نے اب اس mission میں تھا کیا اس mission میں سمپلی کہا گیا کہ world war second ختم ہونے کے بعد ہندوستان کو ملے گا dominion status تو dominion status میں مطلب کیا ہے کہ british government rule continue کرے گی british rule ختم نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان کے جو leaders ہیں ہندوستان کی political organizations ہیں ہندوستان جس کو ہم کہیں communal political organizations ہیں ان کو ایک موقع ملے گا وہ provincial government بنائیں گے یا یوں کہیں central government british government کے ہاتھ میں ہوگی اور جو provincial governments ہیں ان میں freedom ملے گا ہندوستان کے جو ہندوستان کے لوگ ہیں اپنی government بنانے کے لئے تو اسی وجہ سے نہ تو league ready تھی نہ congress ready تھی اس proposal کو accept کرنے کے لئے سو congress under the gandhi prepared for third major and massive moment called as quit india moment to launch کی گئی under the leadership of مہاتمہ gandhi and this moment came to be known as quit india moment تو kripas mission fail ہوا quit india moment 1942 میں ہی launch ہوئی حالانکہ یہ زیادہ کامیاب نہیں رہی پھر بھی اس کی جو importance ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے تو quit کا مطلب ہوتا ہے leave india as as soon as possible یا transfer the power to india as soon as possible ہندوستان چھوڑو کا نعرہ جو لگا وہ اس moment کا important feature تھا so failure تو ہو گیا kripas mission کا تو فائنیلی یہ moment launch کی گئی 1942 میں اور اس بار گاندی جی کی جو participation تھی وہ اور زیادہ active نظر آنے لگی بارت چھوڑو آندھولن یہ بھی اس کا دوسرا نام ہے it was launched at the bombay session of the all india congress committee headed by مہتمہ گاندی on august 8 1942 تو 1942 میں august کے مہینے میں آٹھویں تاریخ تھی جو congress تھی اس کے تمام جو leaders active leaders تھے انہوں نے ایک proposal انہوں نے ایک demand رکھ دی کہ جتنا جلدی ہو سکے brit shares یہاں سے leave کریں اور ہندوستان کو آزادی دیں so the protest was initiated to demand and end to the british rule in india since the moment was held in august it is also known as august cranti or august moment تو یہ moment جو august میں start کی گئی اس کا کہتے ہیں بارت چھوڑو اندولن بھی کہتے ہیں کوئی انڈیا moment بھی کہتے ہیں تو Bombay میں جب یہ discussion ہوئے تو اس کے بعد یہ decide کیا گیا کہ ہم ایک moment launch کریں جس میں ہم Brit shares کو ہندوستان چھوڑنے کا نعرہ دیں گے so the moment was started on august 9 1942 and since then the day is celebrated as august grant they اور divas تو یہ دن آج بھی آزادی کے بعد ہندوستان میں celebrate کیا جاتا ہے as august grant کیونکہ اس دن جو گاندی جی کا slogan تھا that's called as do or die کرو یا مرو اور ساتھی میں بارت چھوڑو اندولن تو یہ moment کافی violent تھی اس moment violence نظر آ گئی یہاں پہ پتہ چلتا ہے جو ستیاغرہ کا concept تھا گاندی جی کا اب تھوڑا تھوڑا سا وہ کم نظر آ رہا ہے بلکہ ایک non violent person اب violence میں convert ہو گیا اب وہ violent turn ہو گیا so the quit india moment begin in august 1942 گاندی and some of the ring leaders of congress were jailed جیسا کی usually british government کرتی ہے وہ سب سے پہلے leaders کو capture کرتی ہے تو انہوں نے ایسا ہی کیا گاندی جی اور جو important leaders تھے ان کو arrest کیا گیا بڑھتے moment was carried by the underground socialist workers like جائے پرکاش نارائن and other young active یا activist congressmen main leaders تو arrest ہو پائے تھی british government تو انہوں نے اس moment کو continue کیا اور جو نارا تھا دو اور ڈائی کا اس کو آگے بڑھایا اس طرح سے یہاں clear پتہ چلتا ہے کہ جو british government ہے اس کو ہندوستان leave کرنا ہوگا maybe within years تو اس کا reason میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ british government world war second کے بعد اتنی powerful نہیں تھی ان کے economic resources اتنے نہیں تھے اب وہ اس condition میں نہیں تھی کہ اتنی vast empire کو control کر پائے بائی means of force تو ضرعت تھی کچھ settlement کی ضرعت تھی کچھ compromise کی جو پھر نہیں ہو پایا so thus a non violent leader turned into violent due to the loss of the faith in non violent satyagra اب اسی گاندی جی کو جو کبھی کہتے تھے کہ satyagra سے ہی ہندوستان کو آزادی ملے گی اب اس satyagra پہ انہیں یقین نہیں رہا کیونکہ سامنے جو تھی it was British government اور وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں so ایک non violent person اب ایک violent person بن گیا moment separate to different parts of india ستار and medinipour جہاں جہاں یہ moment فیالتی گئی چاہے ستار تھا یا medinipour تھا وہاں پہ فیالتی گئی سارے لوگ نے پارٹسپیٹ کی چاہے وہ women تھے students تھے workers تھے peasants تھے یہاں تک انڈسٹری لسٹس اور مسلم تھے انہوں نے اسی طرح پارٹسپیشن نہیں کی جیسے وہ کرتے آئے ہیں کیونکہ انڈسٹری لسٹس کو لاؤس ہوگا اور مسلم اس moment میں کوئی belief نہیں رکھتے تھے اب انہیں لگتا تھا کہ ہمیں separate country ضرور ملے گی یعنی ایک separate مسلم league کو دن رات کام پہ لگایا یہاں دن رات وہ کام کرتے رہے اور اس طرح سے جو سندور پنجاب ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان تھے وہاں پہ مسلم league نے بہت زیادہ activities کرنے شروع کر دی اور نتیجہ کیا ہوا یہاں پہ violence کی جو ہم کہیں گے پہ پہ جو دن جو جو گیری اور جو جیل اور جو 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 رقی موانی و جو 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 the action of what we call common people who came out from the houses to demand for transfer of power or independence from British rule so this is the do or die call when people came out from the houses without any fear without we can say violence sometimes as well without violence but when they received injuries, when they were beaten, when they were arrested then the movement turned into violence حالانکہ کوئٹ انڈیا مومنٹ کو وہ سب نہیں ملا وہ سب فائدہ نہیں ملا اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا وائلنس ہی بڑھ گئی لیکن پھر بھی جو پاسبلٹیز تھی وہ اور زیادہ بڑھنے لگی انڈیپنڈنس کے لئے یعنی اب انڈیا کی انڈیپنڈنس اب کلیر کٹ نظر آنے لگی کیونکہ بریٹش گورنمنٹ اب ہولڈ نہیں کر پا رہی تھی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی کسی بھی جہاں پہ بھی ان کی کلنیز تھی اب 44 میں جب ریلیز ہو گئے تو انہوں نے جنہ کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ ڈسکوشن شروع کیے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے دو کنٹریز نہ مانگے یا ہم یوں کہیں گے مسلمان ایک سپریٹ کنٹری نہ مانگے لیکن یہ گیپ جو پہلے ہی بڑھ چکی تھی کومنالزم کی وجہ سے کومنال پولٹکس کی وجہ سے یا کچھ جو گنے چنے لیڈرز تھے جو چاہتے تھے مسلمانوں کو سپریٹ رکھنا ان کی وجہ سے تو یہ گیپ فل نہیں ہو پائی اور فائنلی جو بعد میں ہم نے دیکھا انڈیا اور پاکستان کا سپریشن یا پارٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں تو 1945 میں لیبر گورنمنٹ پاور میں آئی اس سے پہلے کنزرویٹی گورنمنٹ تھی کنزرویٹی گورنمنٹ یعنی that was in favor of king's rule اور coin's rule تو جب لیبر گورنمنٹ آگئی تو لیبر گورنمنٹ کی وجہ سے برٹن میں کچھ چینجز آنے لگی یعنی اس سے پہلے کنزرویٹی گورنمنٹ تھی جو بلکل کوئی چینج نہیں چاہتے تھی لیبر گورنمنٹ جب پاور میں آئی تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو کلنیز ہے ان کو free کیا جائے بلکہ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ ان کلنیز کے ساتھ ہماری اچھی relations ہوں but they should be free یا they should be given what we can say the basic demands یا basic rights جن کو ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ لیبر گورنمنٹ پاور میں آنے کے بعد ہی کلیر کر پتا چلنے لگا کہ اب کچھ نہ کچھ major change ہونے والی ہے so at the same time Lord Weevil جو وائس روئی تھے انڈیا کے brought the congress and the league together for series of talks تو Lord Weevil نے بھی یہی کوشش کی کانگریس اور مسلم league کو سامنے لانے کی آمنے سامنے لانے کی تاکہ وہ discuss کریں اور جو ان کی genuine demand سے وہ مانگیں اور کسی طرح سے جو یہ partition کا concept ہے وہ ختم ہو جائے کسی طرح کا جو separate concept ہے separate country کا concept ہے یہ کسی طرح سے ناکام ہو جائے اور یہ united انڈیا رہے early in 1946 fresh elections were held to the provincial legislators in which congress won the majority seats and مسلم league became second major political organization in مسلم dominated regions تو اب تک elections کے بارے میں ہم نے بات کی چاہے وہ 1927 میں تھے 1937 میں تھے 1946 میں تو پہلے جو elections ہوئے تھے 27-37 میں اس میں کانگریز کانگریز ڈومینٹ تھی لیکن اس بار 46 میں جو elections ہوئے جو مسلم league تھی انہوں نے اپنا جو لوہا ہے وہ منوایا تھا یعنی دیور it was second major political organization in india which won most of the seats in provincial what we can say provincial elections تو اس بار جو league تھی وہ اصل میں پاور میں آچکی تھی اس کو supporters مل رہے تھے mostly جو مسلم areas تھی وہاں پہ سو ان summer 1946 پھر سے ایک بار the british parliament sent a cabinet mission اس بار جو بریٹش cabinet تھی انہوں نے ایک mission بھیجا ہندوستان to discuss with the congress and league about the loose federal government in india in which provinces would be given some sort of internal autonomy تو اس بار جو بریٹش پارلیمنٹ نے بریٹش cabinet نے ایک mission بھیجا اس کا objective تھا وہ ہندوستان میں مسلم league یا congress یا باقی political organizations کے ساتھ بات کرے discussion کرے تاکہ آنے والی دنوں میں پھر سے بریٹش کا ہی رول رہے گا لیکن ہندوستان میں جو provincial governments ہوں گے state governments ہوں گے وہاں پہ ہندوستانیوں کو موقع ملے گا اور کچھ ہم کہیں internal autonomy when we say internal autonomy they would be given freedom to rule to administer their provinces جیسے آج ہندوستان میں there are so many states 29 or 37 states ہر state میں governor ہے وہاں پہ chief minister ہے so was the case with that British India تو یہ اسی طرح کی گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے کہ states میں یا provinces میں اپنی گورنمنٹ ہوگی لیکن overall جو پورا انڈیا ہوگا وہاں پہ British government کی ہم کہیں گ British ers کا rule ہوگا British government کی administration ہوگی لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ اب بالکل یہ possible نہیں تھا کہ ہندوستان کے لوگ جاہے وہ مسلم تھے ہندوز تھے کوئی اور community تھی وہ accept کریں گے British کو as their rulers as their administrator so they demanded only one thing that was complete independence from the British rule تو ایک objective تھا سب کا complete independence from British rule اب مسلم league تھی ان کی دو demands تھی British rule بھی ختم ہو جائے اور ہمیں separate ایک homeland بھی مل جائے تو ونسن چرچل یا جو elections کی picture یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1946 کے elections ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا national congress کہاں کہاں پہ dominant ہے تو green color میں انڈیا مسلم league دکھائی گئی ہے جو بنگل آج کا بنگلہ دیش اور سند اور پنجاب یہ کافی active تھی یہاں پہ انڈیا national congress یہاں پہ دیکھ سکتے کہاں کہاں پہ بلو color میں دکھایا گیا ہے کہاں پہ elections نہیں ہوئے بلکل وہیں پہ جہاں پہ نہیں ہوئے تھے prince states انہوں نے part spade نہیں کیا جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے تو discussions جو ہم کہہ رہے تھے labor government جو انہوں نے اپنا mission بیجا بید میں cabinet mission آیا ان کے discussions with the league and the congress you can see here the discussions with political organisations of the british india especially the muslim league and the congress you can see here the british government discussing issues with these two political organisations so the mission began to talk with the congress and league but failed to satisfy cabinet mission بھی phail ہوا اس کی بھی بات نہیں مانی گئی کوئی اسے satisfy نہیں ہوا تھا جبکہ response میں جنہ نے آ کر ایک call دی دی جس کو ہم کہتے ہیں direct action day تو direct action day وہ ایک ایسا event تھا جو ہندوستان کی history میں bloody event کہا جاتا ہے تو it was to be observed on 16th of august 1946 1946 1946 میں 16th of august کو جنہ نے یہ call دی کہ سارے لوگ سارے muslim especially observe کریں گے direct action day یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لڈنا یعنی تیار ہونا Britishers کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے so on the direct action day bloody riots broke out in Kolkata and then separate to the rural Bengal Bihar United Provinces and the Punjab جہاں جہاں پہ مسلمان dominated areas ہے یا جہاں پہ non muslims بھی بہت تھے وہاں وہاں پہ riots ہونے لگے when we say riots it means mutual struggle mutual fight یعنی civilians آپس میں لڑ رہے تھے ہندو muslims کے ساتھ مسلم سکھ کے ساتھ سکھ کسی اور کے ساتھ تو اس طرح سے آپس bloodshed continue 47 تک یعنی جب تک آزادی ملی ہندوستان کو تب تک یہ bloodshed continue رہا لوگ آپس میں لڑ رہے تھے یہ سوچ کر کہ جہاں پہ مسلمان کم تھے ان کو مار رہے تھے جہاں پہ ہندوز کم تھے وہاں ان کو مار رہے تھے تو سب آپس میں ہی لڑ رہے تھے اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے سو ان سم پلیس مسلم were the main sufferers اور اگر پلیس ہندوز ہندوز مار سفرد تو دیر ستوڈنٹس اسے پتہ چلتا ہے کہ جو آزادی ملی وہ اتنی آسانی سے نہیں ملی اس میں کافی بلڈ دو سالوں میں اتنے لوگ مر گئے قریباً اٹھارہ مہینے کا اپیرر تھا جب اتنے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے ہر طرف سے کھون ہی نظر آ رہا تھا کلکتہ کی بات کریں تو کلکتہ کی سڑکوں پہ صرف بلڈ نظر آ رہا تھا جو کوئے تھے جن میں لوگ پانی پیتے تھے وہاں پہ پانی نہیں بلکہ صرف خون ہی خون تھا اس یہی حالت تھی بیہار میں بھی انتے پرونسز میں اور ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی so this is the picture showing us the bloody riots between 1946 to 1947 in کلکتہ in بنگول in انتے پرونسز بیہار as پنجاب you can see here کتنے لاشیں دکھ رہی ہے اور کہیں پہ آپ لوگوں کو کچھ جانور بھی ان کو کھانے کے لئے نظر آتے آئیں گے تو دیکھئے کس طرح سے حالات کیا حالات تھی سڑکوں پہ صرف لاشیں تھی کبھی کبھار ایسا بھی تھا کہ جب لاشوں کو اٹھاتے تھے تو ان کا سر نہیں ملتا کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں ملتے کبھی کبھار تو دو تین لوگوں کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر سر جوڑ کر کوئی باڈی دفن یا جلانے کے لئے ہم اس کو کہتے سیتے تھی یعنی سٹیچ کی جاتی تھی تو یہ حال تھا اس پیرد کا جس کو کہتے ہیں بلوڈی پیرد یا ریوٹ پیرد لکھ ایسی پیچر سی پیچر کبھ کبھ ریوٹ پیچر پیچر گولی ایسی سٹیویشن میں کیا کر رہی تھی تو دیر سٹوڈنٹس یہاں پیچر بتا دیں کہ پہلی بار ایسا ہوا برٹیش نے ایک بھی گولی نہیں چلائی پھر بھی لاکھوں میں لاشیں نظر آ رہی تھی پھر بھی لاکھوں میں لوگ مر گئے اب ایسا کیوں ہوا کیونکہ لوگ اس بار سیول وار میں پڑ گئے تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو برٹیش گورنمنٹ چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی تو جب کوئی ان کے پاس شکایت کے لئے جاتا تو وہ ان کو کچھ اس طرح سے جواب دیتے کچھ مسلم جو برٹیش گورنمنٹ کے پاس گئے ان سے کہا کہ آپ ان کو روکیے تو وہ کہتے جاؤ جنہ کے پاس وہی کرے گا جب کوئی ہندو ان کے پاس جاتا تو اس کو کہتے جائے گاندی اور نہرو اور پٹیل جی کو بتائیے وہی ان ریوٹس کو روکیں گے وہی ان کو کریں گے ہم نے ہمیں کیا پتا ہم نہیں جانتے ہیں یہ سب سو برٹیش گورنمنٹ was a silent spectator it was simply observing things and even not used a single blood to kill any person ایک بھی گولی نہیں چلائی پھر بھی لاکھوں لوگ مر گئے so this was called as riot spirit this is called as کلکتہ riot کیونکہ کلکتہ سے start ہو گئے فیلتے فیلتے پنجاب بیہار اور باقی پروینس میں پہنچ گئے تو you can see here کلکتہ under mob rule یہ اس time کے نیوز پیپر سے امرتہ بازار پتری کا جو important leading news پہ پڑ تھا you can see here کہ ایک ایک دن میں کیا نیوز دکھ رہی ہے تو اس طرح سے killings ہو رہی تھی جیسے کہ بیڑ بکریوں کو مار رہے تھے جنہ declines نیرو آفر تو نیرو یا جو باقی leaders تھے کانگریس کے وہ بار سو ان فیبروی 1947 لارڈ ویول اس کو ریپلیس کیا گیا بائی لارڈ ماؤن بیٹن تو ابھی تک لارڈ ویول تھے وائس روی آف انڈیا اب لارڈ ماؤن بیٹن کو لائیا گیا تو اس نے اب discussions یا جو talks ہے وہ شروع کی کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ اور ساتھی میں اب ہندوستان کو آزادی ملے گی لیکن یہ آزادی بلکل پارٹشن کے ساتھ ہوگی یعنی ہندوستان ہندوستان یونائٹیڈ نہیں رہے گا بلکہ دو کنٹریز بنیں گی ایک انڈیا تو ایک پاکستان اور یہ کب ہوگا the formal transfer of power from the British to the انڈیا and newly created state of پاکستان was fixed for 14th and 15th August 1947 تو Lord Maudveton کی کہ یہ proposal Lord Maudveton کی declaration کہ ہندوستان کو آزادی ملے گی لیکن پارٹشن کے ساتھ دو کنٹریز create ہوں گی یا دو کنٹریز بنیں گی جن میں ایک پاکستان ہوگا ایک انڈیا ہوگا اور یہ سب ہوگا 14th and 15th August 1947 کو اس طرح سے سب سے پہلے پاکستان کو آزادی ملی 14th of August 1947 کو اور ہندوستان کو آزادی ملی next day یا ہم کہیں گے بارہ بجے رات کو 15th of August 1947 کو تو اس طرح سے دو کنٹریز اس ایکٹ کے مطابق بن گئی جو آج بھی ہے انڈیا اور پاکستان تو بید میں بنگلہ بنا وہ 1971 کا وار تھا اس کے ویجے سے پھر کبھی discuss کریں گے تو یہاں تک ہم نے دیکھا Lord Mound Baton کے بارے میں اس طرح سے Lord Vival کو replace کر گئے اور کیا declaration تھی ان کی حالان کہ انہیں بھی کوشش کی کہ United India رہے لیکن یہ possible نہیں ہو پایا you can see here Lord Mound Baton Lady Mound Baton and the Gandhiji once again the picture showing us different personalities of the time especially Mound Baton and his wife and Nehru and Patel once again the picture showing us the formal transfer of power جب finally decide کیا گیا کہ Hindustan آزاد ہو گیا رات کے بارہ بجے جب Nehru نے ریڈیو سٹیشن پہ لوگوں کو مبارک بات دی اور جو casualties ہو رہی تھی جو killings ہو رہی تھی جو bloodshed ہو چکا تھا ان سب کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کو یہ خوش قبر دی that India is free now from all kinds of what we can say domination یہ اس time کا جو ایکٹ پاس کیا گیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں independence act 1947 جس میں جتنے بھی provisions ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو dear students یہاں تک ہم نے دیکھا کس طرح سے ہندوستان کو آزادی ملی اور کیا حالت تھی اس time پہ تو یہاں پہ at the time of independence more than 565 ہندوستانی رولرز کا رول تھا لیکن برٹش گورنمنٹ ان رولرز پہ رول کر رہی تھی تو ان کا future بھی decide کرنا تھا اس طرح سے ان کو تین choices دی گئی یا تو وہ ہندوستان join کرے یا پاکستان join کرے یا پھر free رہے لیکن جو free option تھا بید میں اس کو remove کیا گیا اپشن کو deny کیا گیا خالی دو اپشن رہے ان پرنسلی سٹیٹ کے پاس کہ وہ ان میں ایسے کون سا join کرے گا چاہے انڈیا یا پھر پاکستان لیکن subject to certain conditions جو بھی پرنسلی سٹیٹ انڈیا کو join کرے گا یا پاکستان کو join کرنا چاہے گا اس کے borders match ہونی چاہیے ریلجیس ڈومینیشن ہونی چاہیے یعنی اگر ہندوز زیادہ ہے تو انڈیا کے ساتھ اگر مسلمز ہیں تو پاکستان کے ساتھ تیسرا جیو گریفکل بانڈریز جیو گریفکل بانڈریز کا ہونا بہت ضروری تھا تو حالان کہ بنگلدش کے معاملے میں یہ پاسبل نہیں ہوا جو تو وہاں پہ جیو گریفکل بانڈریز وہ کچھ نظر نہیں آرہی ہے یعنی وہ آپشن یہاں پہ کلیر کٹ نظر نہیں آتا خیر کچھ لوگ نے انڈیا جوائن کیا کچھ لوگ نے پاکستان جوائن کیا لیکن کچھ سٹیٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا جن میں ہائدراباد ٹرومنکور میسور جمہ کشمیر سٹیٹ ان کو بعد میں آہستہ آہستہ اینکس کیا گیا ان کو بعد میں آہستہ آہستہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے انڈیا پاکستان جوائن کرے یا پھر پاکستان جوائن کرے تو فائنیلی 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کو آزادی ملی but this freedom was not what we can سے without bloodshed without riots without chaos and confusion without poverty without backwardness without hunger تو یہ ساری چیزیں لے کر آئی اور ساتھ میں سب سے بڑا جٹکہ تھا that was partition جو کل تک ساتھ میں رہتے تھی اب وہ separate ہو گئے جن کے ancestors ایک country میں رہتے ہیں اور خود وہ کہیں اور پہ رہتے ہیں وہ condition دیکھنے کو کا یا ہم کہیں گے بریٹش انڈیا کا کس طرح سے partition ہوا کس طرح سے آزادی ملی you can see here what we can say yellow colors you can see here sorry shown in blue colors تو ان سب کو ایک ایک کر کے بیاد میں انڈیا کے ساتھ جڑ گئے یا پاکستان کے ساتھ تو آنے والے جو ویڈیوز ہوں گے اپنے کمیٹس بھی دیجئے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس کا بینفیٹ ہو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ